دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے بات کرنے والے اس ویڈیو میں دوستو سائنس فیجیکل اینڈ بائیلوجیکل سائنس دونوں سائنس کے ہم ریویزن کلاس کے طور پر ان دونوں سائنس میں جو بھی امپورٹن کسٹنز ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے دوستو کافی سیمیلر کسٹنز پوچھے جاتے ہیں دونوں میں اسی لئے میں نے دونوں کا ایک کمبائنڈ ویڈیو بنا دیا کیونکہ دونوں کے میتھرز آف ٹیچن دونوں سائنس کے پارٹ ہے تو سمرائز کریں گے ریویزن کریں گے ویڈیوز میں تو چلے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اور دیکھتے ہیں پہلا کوشنا دوستو دونوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اسے سمجھ جائیے یوں کہ امپورٹن پرشن ہے ویڈیان کا ارث کیا ہوتا ہے دونوں سبجکس میں آپ سے پوچھ سکتا ہے تو ویڈیان کو لکھئے کہ ویابک ارث میں کسی ویسیس گیان وستو گیان یا ویوستیت گیان کو وی� ہے ویڈیان کیا ہے دوستو اپنی مانوی کریاؤں میں سے ایک ہے جسے منوس سے اپنی آو سکتا ہوں تتہا اچھاؤں کی پورتی کے لیے اب اس کار کرتا ہے ویڈیان کا سیدھا سارت یہ ہے دوستو ویسیس گیان اتو ویسیس گیان ہی ویڈیان کہلاتا ہے سمجھ میں آگے اب آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر آپ نے پوچھے کہ جیو ویڈیان کا ارث ہے مطلب بائیولوجی کیا ہے تو جیو ویڈیان میں دوستو دیکھیں ویڈیان کا مطلب و جیو ویڈیان سے سمبندیت ویسیس گیان سمجھ میں آگئی بات بلکل سمجھ میں آگئی جیو ویڈیان وہ ساکھا ہے جس کے انترکت جیو ویڈیان کیا جاتا ہے بائیولوجی سبتکارت بائیو مطلب لیونگ جیو ویڈیان کیا جاتا ہے سمجھ میں آگے جیو ویڈیان کا مطلب ویسیس گیان ویسیس گیان جیو مطلب جیو سے سمجھ میں آدھیان کرنے والے گیان یا جیو سے سمجھ میں آدھیان کوئی کیا کہتے ہیں دوستو جیو ویڈیان کیا جیو ویڈیان کی دو پرمک ساکھائیں جنتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کریں گے ویڈیانی کتھین تو یہ بہت ایک ویڈیان کہہ رہا تھے دوستو یہ بہت ہی زیادہ important ہے اس سے پرشن آپ کے پوچھے جائیں گے ویڈیان اتوا جیو ویڈیان یا بہت ایک ویڈیان سے پرشن آپ کے پوچھتے ہیں اس کے علاوہ جیسے مان لیجی آپ سے پوچھا جائے میں دونوں بھی سیکھی اگر بات کروں کہ ویڈیان پڑھانے کا سیچک ادیس سکھا ہے دوستو ویڈیان آستر پہ ویڈیان پڑھانے کا ادیس سکھا ہے ہم بچوں کو ویڈیان کی سکھا کیوں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیان سیکھی کسٹروں پر بہت ایک سکھن یا فیت جیو ویڈیان ٹھیک ہے دونوں کہہ سکتے ہیں کہ سامان لکشیوں یوں مدیسیوں کا وڑن اب دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا چھاتروں کو ویڈیانک تتھیوں کا اگران کرانا پہلے ہم بات کریں گے پراتھمی کسٹر پہ ٹھیک ہے ایک سے پانچ کی بات کریں تو ہم پراتھمی کسٹر پر چھاتروں کو ویڈیانک تتھیوں کا اگران کرانا آگے آنے والی کچھاؤں میں بھوتی کی پارٹکرم یا فیت جیو ویڈیان پارٹکرم دیتو آدھار تیار کرنا سمجھ میں آری بات ویڈیانک عویروچی وکسٹ کرنا چھاتروں میں بھوتی کیا جیو ویڈیان کے مہان ویڈیانکوں تتہ ان کے عویسکاروں کے بارے میں ادھیان کے لیے پریرید کرنا تو اگر اگلا دیکھیں اتیسے چھاتروں میں تارکک روپ سے سوچنے کی یوگتہ وکسٹ کرنا دیئے گئے تتھیوں کے ادھار پر نسکرس نکالنے کی یوگتہ وکسٹ کرنا چھاتروں میں بھوتی کی اتھوہ جیو ویڈیان کی اتیاز سے پرچیت کرانا اور چھاتروں میں ویڈیانک نرکھڑ بھوتی کی جگیا ساتھ اتتارکک چینٹن یوم تقنیکی کی روچی وکسٹ کرنا چھاتروں میں اپنے دینک جیون میں بھوتی کتھوہ جیو ویڈیان نیومو سیدھان تو آدھی کے پریوکہ اوپیو گیان کرنا تو یہ دوستو سامان میں اسطر پر پر بھوتی کی یا جیو ویڈیان کے اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یاد کرنے والی چیز نہیں ہے دوستو ایک سے پانچ پڑھانے میں بچوں کو آپ بھوتی کی ویڈیان یا جیو اپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی ہم یہ بات کر رہے تھے پراتھمی کستر پر پرائیمری لیبل پر کچھا ایک سے پانچ کی بات اگر ہم چلے تھوڑا اوپر لیبل کی بات کریں مادھیمی کستر کی بات کریں تو تھوڑا سا یہاں پر بچیا اور بڑے ہو گئے تو چھاتروں میں پرائیوان تتھا پرکرتی کے پرتی روچی کا وکسٹ کرنا بھوتی کی میں یا تتھا پر جیو بگیان میں پریچھنڈ خوجنے تتھا سویم سے کرنے کی آدھت وکسٹ کرنا چھاتروں میں کالاتمک تتھا عوض کار کرنے کی پرابیٹی وکسٹ کرنا وگیانک تتھوں کی اوپرو کی چھمتہ کا وکاس کرنا تاکہ وہ یوز کر سکے چھاتروں میں تتھوں کو سمجھنے کی بدھی کا وکاس کرنا سمجھتیاں کو وگیانک طریقے سے حل کرنے کا وکاس کرنا بہتی کی تتھا جیو بگیان کے ساماجی کو بیوک کو سمجھنا بہتی کیسے سامنیت سوکت تھا خالی سمیہ میں اس سے سامنیت کیریاؤں کو کرنے کا وکاس کرنا دل بہلا ہوئے تو بگیان کیلئے کلاپوں میں روچی کرنا مطلب تھوڑے سے پریکٹیکل ہم بات کریں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ککچھا چھے سے آٹھ کی تھوڑا سا بڑے لیبل پہ آگئے مادمی مطلب چھے سے کرا کے تاکہ ویژیانی تتا بہتی کی انتی کے وکاس کو جان سکیں چھاتر میں ویژیانک پرارالی کے پریچے کرنا ان میں ویژیانک ویہوار کو اپنانے کی چھمتہ وکسٹ کرنا مطلب تھوڑا سا یہاں پہ پریکٹیکل اور کریں گے چھاتر میں مانسی کا نساسن کا وکاس کرنا سوائی ادھیان کی آدھت تتا کاؤسل کا وکاس کرنا کالاتم کریاں کلاپوں میں بھاگ لینے کی آدھت مکسٹ کرنا چھاتر میں پرجاہ تنترک ملیوں کا وکاس کرنا پریامران کو سمجھنے تتا سمجھس اسٹھاپیت کرنے کا وکاس کرنا ایسے اوثر پڑھان کرنا جن میں ویژیانک ویژیوں کی پرتی پریریت ہو چھاتر میں ویژیانک دسٹکون تتا عویوریتی وکاس کرنا چھاتر میں تتیوں کا سامانی کرنے کا وکاس کرنا دوستو یہ تین اوستھائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے اسٹر ہوتی ہیں جیسے پراہتمک مادہمک اور اوچھ مادہمک تو اس لیبل پر ان پڑھانے کا ادیس سے کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں چیزیں کچھ آپ کو سمجھ گئے اوکے اب آئیے ویژیان میں آپ سے پاٹھ کرم سے سمبندیت بھی پرشن پوچھے جاتے ہیں کی پاٹھ کرم کیا ہوتا ہے تو آپ سب کو بتائیں جیسے آپ نے پاٹھ کرم میں پڑھا ہوگا کی پاٹھ کرم بہت سادھان ہے اس کے دورہ سکھ سب کو بتائیں جیسے وہ ادیس سے سچھارتیوں کے وقتیتوں کا وکاس ہوتا ہے تو وہ نوین گیاں کو گران کرتے ہیں کننگم کے انشار پاٹھ کرم کلاکار کے ہاتھ میں ایک سادھان ہے جس سے وہ ویڈیارتیوں کو کیا کرتے ہیں اپنے ادیسے کو انشار ڈھالتا ہے ویڈیالے میں تو اس پرکار سے آپ اس کی پریباسہ لکھتا ہے موسیمپورٹنٹ یہ ہے اس میں آپ سے پوچھتا ہے کہ بھوٹی کی ندجی وجہان یا جیو وجہان پارکرام کے وکاس کے سیدھان پارکرام کے عادر کا آدھار پوچھے جاتے ہیں تو آپ اس کے سیدھان میں جیسے بھال کے پارکرام ڈیالے میں سیدھان سری جاناتمکک کریٹیو کا سیدھان سنرکچن کا دھار پاکرام کا سیدھان تو اس پرکار سے یہ کچھ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے آدھار پہ آپ اس کو اس فطرین کر سکتے ہیں کہ وجہان کے پارکرام نرمال کیسے نا یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہوں گے دوستو بالکنڈر پارٹی کلم کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب بالکنڈر تو مطلب جب ہم پارٹی کلم کا نرمال بالک کے روچ ہی اس کی اوپیوگیتہ اس کی یوگیتہ اس کی آسکتہ کے انصار کرتے ہیں تو بالکنڈر تو ہوتا ہے لچیلہ پن اور مطلب ایک ایسا پارٹی کلم جس میں تھوڑا سا لچیلہ پن ہو مطلب بہت زیادہ اسٹرک نہ ہو اور بہت بہت زیادہ مجاکیاں بھی نہ ہو ایسا پارٹی کلم جس میں تھوڑا سا کریٹیوٹی بچوں کو کر کے سیکھنے بھی بات کی جاتی ہو سنرکچن کا آدھا تو یہ دوستو کیا ہے پارٹی کلم کے صدحان دے ایک اور ایمپورٹن پرشن آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ویجیان کے سکھن کے گونڈ بتائیے ایک اتکریشت یا پھر ایک اچھے ویجیان کے سکھن کے گونڈ تو دوستو اس میں کیا ہونا چاہیے ویسے ویسے سگیے にちは آپس سے پوچھا ہے بہتیک Samsung Sharp diagram تو دوستو اس کو vuичیان کا بائی بھ یہ بہتیک ہے کہانیوں کے گیان ماں چاہیے ہیں ایسے ٹاپون یا پر кошی بنی teachers کی quality ہے ٹھیک ہے تو جو بھی point یاد آئے آپ کو اس آدھار پر یہاں پر تھوڑا explain کریں گے ٹھیک ہے تو کسی بھی teacher چاہے وہ maths کی بات کریں یا physical science یا biological science کی teachers کی quality اگر ہم بات کریں تو ان بندو کے آدھار پر آپ ان کی quality کو تھوڑا explain کریں ٹھیک ہے دوستو اگلا پرشن ہم دیکھیں گے جس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاٹھ یوجنا کا ارث بتائیے پاٹھ یوجنا سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو پاٹھ یوجنا سے آس ہے سکھک کی اس تیاری سے ہے جس میں وہ کچھا میں پرویس کرنے سے پہلے نشط کر لیتا ہے کہ اسے ویدیارتی وہ کیا کیوں کیسے اور کس کی سہایتہ سے پڑھانا ہے مطلب کلاس پر میں پڑھانے سے پہلے بنائنے کی یوجنا کوئی ہم پاٹھ یوجنا کہتے ہیں آپ کو یہ تیاری کر لینا ہے کیسے پڑھانا ہے کیا پڑھانا ہے کتنا پڑھانا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو پاٹھ یوجنا کہتے ہیں لیسن پلان کہتے ہیں اسی پتار سے اسپس ہے کہ پاٹھ یوجنا سکھک کی سکھن کے لیے ایک تیاری ہے جس میں وہ کچھا میں پرویس کرنے سے پہلے ان بہت سی باتوں کو لکھت روپ میں نشط کر لیتا ہے کہ ان کے دوارہ وہ سہایتہ سے اسے اپنے سکھارتیوں کو کچھا میں ایک گھنٹے سوچارو روپ سے پڑھانا ہے مطلب وہ تیاری کر لینا ہے کہ کیسے بچے کو سوچارو روپ سے پورے کلاس میں پڑھانا ہے مطلب دوستو سیمپل سی بات ہے پاٹھ پڑھانے سے پہلے کی گئی تیاری بنانے والی یوجنا پاٹھ یوجنا کہلاتی ہے اس چیز کو آپ آرام سے دیکھئے کہ پاٹھ یوجنا سے آسے کیا ہے دوستو پاٹھ یوجنا سے آسے اس تیاری سے ہے جس میں وہ کپچھا میں پرویس کرنے سے پہلے ایک سکھک نشط کر لیتا ہے کہ اسے ودیارتیوں کو کو کیا کیوں کیسے اور کیا پڑھانے تو یہ ہو گئی پاٹھ یوجنا کے بارے میں دوستو most important اگر ہم questions کی بات کریں تو جیو ویجیان سکھن کی ویدھیا یا پھر بھوٹی کی ویجیان سکھن کی ویدھیا تب methods of teaching physical science are the method of teaching biological time تو اس کی ویدھیا ہے جیسے اب اس کو کیا کہتے ہیں سکھچڑ واسطو میں وہ پرکریا ہے جس میں سکھچک چھاتر ایوام ویسے واسطو کے مد اسی کو سکھچڑ کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو دھیان دینی والی بات ہے جیو ویجیان یا بہت ایک ویجیان سکھچڑ ویدھیاں کی کتنے پرکار کے ہوتی ہیں دوستو اگر ہم سکھچک کے اندریت بات کریں تو سکھچک کے اندریت مطلب جہاں پہ سکھچک کو زیادہ کارے کرنا پڑتا ہے اس میں ہوتا ہے ویجیان ویدھی پردرسن ویدھی پردرسن ویجیان ویدھی پارٹی پوشتک ویدھی اور احتیاسک ویدھی تو یہ دوستو ہو گئے سکھچک کے اندریت اگر ہم بال کے اندریت بات کریں جس میں بالک کو زیادہ کارے کرنا پڑتا ہے تو پریوکسالہ ویدھی انویسڑ ویدھی پریویجنہ ویدھی اور دند کارے ویدھی اس کو انگلیس میں ذرا سمجھ جائیے پریوکسالہ مطلب لیبریٹریٹ میتھڑ انویسڑ کو کہتے ہیں ہیوریسٹک میتھڑ پریویجنہ کو کہتے ہیں پریویجنہ کو کہتے ہیں پروجیکٹ میتھڑ اور دند کارے مطلب ہومورک میتھڑ تو یہ دوستو ہو گئے بالک کے اندری یہ بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے کئی بار آپ سے اس سے پوچھے جاتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جیو ویدھیان یا بہت ہی ویدھیان کے سکھچک ویدھیوں کے بارے بتائیں اور کنی چار کی یا کنی دوکو کوئی بیاکھیا کریے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ کسی چار کسی چار کو آپ کو پڑھنا پڑے گا سائنس والے بچوں کے لیے دوستو یہ بہت زیادہ پریوکسالہ ویدھی انویسڈ ویدھی اور پریویجنہ ویدھی یہ موسٹ امپورٹن دوستو آپ کو اس کو ضرور یاد کرنا پڑے گا تو ان ویدھیوں کو ہم نے وستریت روپ سے ایک ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے آپ پلیز وہاں سے دیکھیں گے کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی لیکن ہاں آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا ایک بڑ آپ بس اس کو دیکھ لیں جینا آپ کا پورا سلے بس ختم ہو جائے گا بلکل گھپ رائیے مت پیبر آپ کا بہت اچھا ہونے مانا یہ بات میری گیرینٹی ہے اوکے اب ہم کچھ اور امپورٹن کوشن آپ کو دیکھ لیتے ہیں آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بہتے کی ویگیان میں ملیانکن سے کیا تات پر ہے یا پھر ملیانکن سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو بھائی ملیانکن کیا ہوتا ہے ایویویشن کیا ہوتا ہے ملیانکن سکھن پر کیلیا کا وہ انگ ہے جس کے دوارہ یہ جانچ کی جاتی ہے کہ ایک نشطیت سمیہ میں سکھا کے او دیسوں کی پورتی کہاں تک پرگتی ہوئی ہے ویڈیارتیوں کے انوہ تتا یوگیدان میں کتنی وریدی ہوئی ہے ان کے وحوار میں کتنا پریورتن آیا ہے سکھک نے ایک دیسہ میں کہاں تک سہیوگ دیا ہے ٹھیک ہے جس پرکار سے آپ سے پرشنے پوچھے جاتے ہیں اگر بان لیجئے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی ملیانکن تو دوستو ملیانکن بھائی ملیانکن بھائی ملیانکن سکھن کی وہ انگ ہے جس کے دورہ یہ اجانچ کی جاتی ہے ایک نشطیت سمیہ میں بھائی ملیانکن کے اس دیسہ میں کہاں تک سہیوگ کیا ہے اس سے پوچھتا ہے اگر آپ سے جیو ویجیان پوچھے تو بلکل جیو ویجیان ملیانکن جیو ویجیان سکھن کی پرکیریت کا وہ انگ ہے اس پرکار سے آپ اس کو لکھیں گے اوکے دوستو اب آپ سے اگر پوچھتا ہے کہ ملیانکن سے بھائی ملیانکن سے بھائی ملیانکن سکھنے میں پریورتن بھی کیا جا سکتا ہے اور سکھن انتی آتی ہے مطلب اور پروگریس کرتا ہے ہماری ٹیچنگ نردیشن پرامرس میں سائق ہوتا ہے اور پرکشہ پرارڑی میں صداحر کیا جاتا ہے تتہاں ویجیالیوں میں بھی صداحر ہوتا ہے اس یہ کیا ہے دوستو ملیانکن کیا ہو سکتا ہے اس پر آدھار پر آپ کو لکھنا ہے اگر ایک اور ایمپورٹن پرشن کی ویجیان کے سکھنے پریورتن سالہ کا کیا مہتو ہے مطلب لیب کا کیا ایمپورٹنس ہے دیکھیں ویجیان کو کرنا ہی ویجیان کا سیکھنا ہوتا ہے ویجیان کو آپ کر کے سیکھ پائیں گے ویجیان کو سیکھنے کے لیے ایک اور کئی ویدھی نہیں ہے ایک اور کوئی ایک اور کوئی یہاں پہ نوڑی سی رائٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ کہنا یہ جاتے تھے کہ پریوگ سالہ سے بہتر کوئی اور ویدھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ویجیان کو کرنا ہی ویجیان کا سیکھنا ہوتا ہے اور ویجیان کو سیکھنے کے لیے اس سے کوئی اور بہتر ویدھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے جیسے بہتیک ویجیان پوچھے تو بہتیل ویجیان جیو ویجیان جیو ویجیان کے سیکھنان کا ادہر سے کیول گزر آپ کرنا نہیں بلکہ ان میں ویبین کاؤسل ایوم یوگیتاؤں کا کا پرکاشن کرنا ہے جس میں چھاتروں کے اندر ویگیانک ویدی ایوم اور ویورتی کیا ہو سکتا تتو کا وکاس ہو سکے اور پریوگسالہ کے بینا بھوٹی کی ویگیان یا جیو ویگیان کیا ہے دوستو پریوگسالہ کے بینا ان ویگیان کا سکچن سنبھاؤں نہیں ہے پریوگسالہ کے سہایتہ سے ہی بالک سویم کر کے گیان کی پرابتی کر سکتے ہیں تتہا ویبین وستووں کا نیرک شرک ایوم پریوگ کر کے سیدھانتی جان کی ویگیان کو سمجھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ بینا پریوگسالہ کے ویگیان کو سیسنا سمبھاؤں نہیں ہے تو پریوگسالہ کا مہت تو آپ سے ضرور پوچھتا ہے کچھ اور ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کی پریوگسالہ کے انگ پوچھے جاتے ہیں کہ پریوگسالہ کے آوستک تتو یا پریوگسالہ کو پربھاویت کرنے والے کارک کون کون سے کارک ہو سکے چھاتروں کے سنکھیاں ہیں ٹھیک ہے چھاتروں کی سنکھیاں ہیں پریوگسالہ کو کیا کرتی ہیں پربھاویت کرتی ہیں کتنے چھاتر ہیں پریوگ پرتیک چھاتر کے لیے آوستک اسثان ہونا چاہیے پریوگسالہ میں اپیوکت ویبین اپکرن ہونے چاہیے اسٹور روم کی ویوستہ ہونے چاہیے سانت واتاورن اور پراتمی گوبچار کے سازن بھی ہونے چاہیے کیونکہ کوئی بچہ اگر کچھ گلتی کرتے تو اب آئیے ویجیان سکھڑ میں سنگرہ حالے کا مہتو بھی ہوتا ہے دوستو جیسے میوجیم جس کو کہتے ہیں سنگرہ حالے کا مہتو میوجیم سنگرہ حالے سے تات پر ہے وہ سیمیت اسثان سے ہوتا ہے جہاں پر ویبین پرکار کے ویسے گت وستویں اکتریت رہتی ہیں ٹھیک ہے جیسے بہتی کی ویجیان کا ہو تو بہتی کی ویجیان سے سمبندیت ویسے وستویں رکھی رہیں گی اسے انگریجی کے سب میں میوجیم سے سمجھا جاتا ہے جس کا سنگرہ حالے کسی بھی بھی سیکھن میں پر واسالی اسثان ہوتا ہے اب بات چاہیں بہتی کی ویجیان یا جیو ویجیان کی کریں تو ایک پریوکاتمک ویسے ہے اور جس میں بھیجیو جانت جیسے جیو ویجیان میں کیا ہوتا ہے بھیجیو جانتو ونسپتی ایم ان کے پرائیوان سے سمبندیت وستویں اور بہتی کی ویجیان میں جیسے اپکران سیدھانت مسین یانتر سے سمبندیت وستویں کیا ہوتی ہیں میوجیوم میں رکھی رہتی ہیں جس میں ان کا آدھیان پرتیچ انبھا دوارہ کیا جاتا ہے سنگرہ حالے سے ویدیارتی اپیوکت ویسے کا پرتیچ آدھیان کا راستائی جان پر آپ کرتے ہیں تو سنگرہ حالے کا مطلب میوجیوم وہ اسثان ہے خالی اسثان جہاں پر اس ویسے گت وستو میں رکھی رہتی ہیں جس کو دوارہ بچہ پرتیا چھوپ سے دیکھ کے ڈائریکٹ کیا کرتا ہے دوستو جان حاصل کرتا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو ویڈیو کو ختم کریں گے جاتا چاہتے ایک اور ایمپورٹن پرش دیکھیں موسٹ ایمپورٹن دوستو ویجیان میں تو یہ آپ کو پوچھا ہی جانا ہے دونوں کے ویجیان میں یہ پرشن آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں کس کی ہم بات کر رہے ہیں دوستو کریاتما ازجار خلائرہ کریاتما کننسندھان کے بارے میں کریاتما کننسندھان ہوتا گیا اس کو بڑے دھیان سے سمجھ گے جائے کریاتما کننسندھان سکھک کی سماسیاؤں کے سامدھان کے ڈارہ اتیندھا مہترپنج اپکرڑ ہے ٹھیک ہے اس کے اندھک مہترکت سکھان کی سماسیاؤں کا ویجیانک ٹھیک سے سامدھان خو جاتا ہے ایسے کریاتما کننسندھان میں ویڈیالات کے کاریپددی میں وکاس کرنے میں ایک سادھان ہے سبل سادھان ہے بہت اچھا سادھان ہے اس کے مادھیام سے سکچک اپنی کچھا تتا ویدیالے کے سمسجان کو سلجانے کا پریتن کرتے ہیں آج سکچا کے چھت میں نئے نئے انسندھان ہوتے جا رہے ہیں جن کا اُدے سر سکچا کو اُطم بنانا ہے اور سکچا سمدیت سمسجان کو سلجانا ہے قریاتما کا انسندھان انسندھان کی پرکریہ کو گتی بردان کرتا ہے سمسیہوں کی آدھیان کی ویگیانک پدتی ہے جو گیان کی خوش کیلئے آسان سے سبتوں میں دوسری یہ سمجھئے کہ ویدیالے سے سمجھے جو بھی سمسیہ ہیں اس سمسیہوں کے کارڑ کا پتہ لگانا ویگیانک طور پر اس کا حل نکالنا اس کارڑ کا سمدھان کرنا ہی کیا کہلاتا ہے کریاتما کنس اندھان کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب آئی پریباسہ دیکھ لیتے میک گریتھٹ نے کہا تھا کہ کریاتما کنس اندھان ویوستیت خوش کی کریہ ہے جس کا ادیس سے ویکتی سمو کی کریہوں میں رچناتما سدھار تدھا وکات کرنا ہے اسٹیفن ایم کورے نے کہا تھا کہ سکھا میں کریاتما کنس اندھان کاری کرتا ہوں دوارہ کاری کرتا ہوں مطلب کون اسکول میں کام کرنے والے ویکتی کہ دوارہ کیے جانے والا انس اندھان ہے تاکہ وہ اپنے کاریوں میں سدھار کر سکے ٹھیک ہے اب آئی اگر ادیس سکھی بات کریں دلسطو کا پرسار کرنا اور ویڈیالہ کی کار پرابہ سالی بنانا چھاتروں کی نسبت تھی مطلب اس کے پرفارمنس کو اور بڑھانا دوستو یہ ہو گیا ٹوٹال اور کریاد مگرن سندھان کے بارے اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کریں گے دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک سعودانی سے دیکھ لیا تو یقین ماریے آپ کی ویڈیان کے پیپر میں بڑا آسانی ہو جائے گا اور چیزیں سمجھ میں آئیں گی ہاں کی ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ رکھا ہے سمجھ رکھا ہے اب بس کرنا کیا ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں اس کے آدھار اپنے سبدوں میں دوستو زیادہ سے زیادہ لکھ کرانا ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں یہ بھی دھیاند رہا ہے کہ آپ کو کچھ بھولنا نہیں اسکرپشن میں دوستو ان ویڈیوز کا لنک ہوگا پلیز آپ وہاں سے ضرور دیکھ لیجئے گا سکشن ویڈیو کے بارے میں پوچھا جائے گا ہنڈرین ون پرشن آپ سے اس سے پرشن پوچھا جائے گا اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے پرشن پوچھے جاتے ہیں جیسے سوچ میں سکشن کیا ہوتا ہے مایکرو ٹیچن کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹوپک ہے وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہاں بسیس خاص بات ایک آپ سے پارٹ ہی ہو جانا پوچھا جائے گا تو آپ نے لیسن پلان تیار کیا یا نہیں کیا اگر لیسن پلان نہیں تیار کیا تو بھوٹی کی ویژیان اور جیو ویژیان دونوں کے لیسن پلان کے ویڈیو لنک میں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس وہاں سے دیکھ لیجئے گا مطلب تین پوائنٹ دوستو کچھ سکشن ویدھیا ہو گئی اور ایک لیسن پلان ہو گیا اس کو دیکھ لیجئے اور آرام سے سکون سے جائیے پیپر بہت اچھا ہونے والا ہے بہت اچھا آپ کر کے آئیں گے ٹھیک ہے ٹینچن مطلب یہ بہت اچھا آپ کا ایکزام ہوگا دوستو اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے باقی مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چیز میں کتنی سمجھ میں آئی کیسا لگا آپ کو یہ سارا ویڈیو مجھے آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہے گا دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے لائک کرنے سے میرے چینل پہ اور ویوز ریچ بڑھیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جوڑ جائیے مجھے بڑا خوشی ہوگی آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا ٹیلیگرام کا آپ وہاں سے بھی مجھے جوڑ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ انسٹاگرام میں میرا اکاؤنٹ اسی نام سے ہے جانے ٹاک جیرو ون ٹھیک ہے جانے ٹاک جیرو ون سے آپ نے جوڑ سکتے ہیں کیسے لگے ویڈیو دوستو کمنٹ میں پہ رہا جرور دیں ویڈیو میں فیلال اتنا ہی پڑھتے رہے اپنا خود خواہ رہے پیئے جاہین جاہ بھارہ دوستو